بلکل صحیح ہے ہندوستان جند آباد تھا ہندوستان جند آباد رہے گا ہم تو پورے پاکستان کو چاہتے ہیں کہ بھارت میں ملا لیا جائے پورے پاکستان کو اس لئے کہ پاکستان بننے سے ہندوستانی مسلمان کو نقصان ہوا پاکستانی مسلمان اور ہندوستانی مسلمان میں فرق ہے پاکستان کا مسلم جو ایمان کا کمزور تھا وہ پاکستان گیا جو ایمان کا مضبوط تھا وہ بھارت میں رہا کہ میں بھارت کا واسی ہوں ہندوستان ایک گلدستے میں چار طرح کے پھولوں کا نام ہے سمجھ گے نا یہ ہندوستان ہے یہاں ہر طرح کی اجادی ہے سمبیدان سے یہ دیش چلتا ہے بابا بھیم راو امبیٹکر نے جو سمبیدان بنایا ہے اسی سمبیدان میں یہ دیش چلے گا نعرہ لگانا ایک الگ بات ہے نا اب کہے گا ملے کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے یہ نعرہ ہندوستان کے لیے صحیح ہے کیا نہیں آپ جا سری رام بولو نا ایک مائک نہیں ایک ہجار مائک لگا کے بولو جا سری رام کوئی دکت نہیں لیکن کسی مسجد کے سامنے جا کے اچھل اچھل کر کے ہاتھ میں کٹا پسٹول لے کر کے تیرسول لے کر کے تلوار لے کر کے اگر کوئی جو آج سے مطلب جا کے چلائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر رہنے والے لوگ اگر ہوں گے دو طرح کا نعرہ ہوتا ہے ایک نعرہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر بھی لگتا ہے اگر کسی مندر کے پاس جا گر گئے سہینکڑو مسلمان نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہے گا تو اس سے کیا ثابت ہوگا کہ یہ ہم کو اگرے کرنے آیا ہے نمشکار بیہار سموہ داتا دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ آشتو شپادیا ان دنوں بھارت میں گدر ٹو ریلیز ہونے کے بات پورے بھارت میں گدر مچایا ہے تو وہیں بگل کے ملک پاکستان میں جو لوگ ہیں اس کو لے کر اب کافی گالی گلوج کر رہے ہیں یعنی کی جو لوگ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھی پاکستان ایسا نہیں ہے بھارت میں مسلمانوں کو لے کر بھی وہ لوگ گلت بولتے ہوئے آتے ہیں کہ بھارت میں مسلمان سرکشت نہیں ہے اب اس میں کچھ گدر ٹو میں کچھ ایسی ٹپنیاں ہے یعنی کی کچھ ایسے ڈائیلوگز ہیں جس پر ہم آج بات چٹ کریں گے اور دیکھیں کچھ ہمارے ساتھ مسلمان بھائی ہیں اور ان سے ہی جانیں گے کہ ان کا ہندوستان ان کے نجری سے کیسا ہے اور اس کے بعد سے کچھ کمنٹ پہ یعنی کچھ ڈائیلوگز پہ بھی بات چٹ کر لیں گے دیکھیں سب سے پہلے ڈائیلوگ پاکستانی آرمی کے طرف سے جو رہتا ہے یعنی کی جو ان کے چیف رہتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ بہت جلم کر لیے تم لوگوں نے ہندوستان میں مسلمان بھائیوں پر ہم انہیں اجادی دلائیں گے ڈائیلوگز میں ایسا بولے جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہے کیا ایسا بھارت کا مسلمان بھارت میں زیادہ خود ہے تو ایسا کوئی بات تو ہے نہیں کہ ہمیں جو آسا مطلب ہے کسی طرح کا دکت ہے تو ہے نہیں لیکن راجنیتی چلتے بھارت میں کچھ تھوڑا بہت ابھی چل رہا ہے تو اس سے ہم لوگ نپٹ رہے ہیں ہم لوگ خود جو آسا مطلب ہے آپ لوگوں کے لیے بھارت مطلب اتنا ہی پریے ہیں جتنا آپ لوگوں کے لیے آپ کا دھرم یہ بات صحیح دیش رہے گا تبھی نہ دھرم رہے گا دھرم ہم تبھی مان سکتے ہیں جب ہمارا دیش رہے گا اور یہ دھرم جو ہے وہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے وہ تو اپنی پسند کا چیز ہے کوئی ہندو دھرم مان رہا ہے کوئی کرسچن دھرم مان رہا ہے کوئی مسلمان جو ایمان والا ہے جو جس کو اللہ ایک اللہ پر حق ہے کہ ایک اللہ ہے اور اللہ ہی دنیا چلا رہا ہے اور اللہ ہی جو آسا مارنے والا ہوتا ہے اللہ ہی جلانے والا ہے اسی لئے اس پر ایمان اسی لئے مسلمان اسی کا نام ہے بلکل سانی دیول کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے لوگوں کہنے پاکستان کے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو ان لوگوں کی موقع ملے گا تو وہ لوگ بھارت میں آکے بسنا چاہیں گے یہ باتoli رہی ہے بھارت میں ہم تو پورے پاکستان کو چاہتا ہے کہ بھارت میں ملائی جا ٹا چاہ پ stood پاکستان کو اس لئے کہ پاکستان بننے سے ہندوستانی مسلمان کو نقصان ہوا ہے پاکستان بننے سے ہندو جو ہندوستانی مسلمان ان کو نقصان ہوا ہے بہت بڑا نقصان ہوا ہے وجہ ہے کہ آج اگر پاکستان ہمارے ساتھ رہے گا تھا پارلیامنٹ میں ہم کم سے کم ون تھڈ رہیں گے بلکل پارلیامنٹ میں رہیں گے بہت سارا اسٹیٹ ہمارے ہاتھ میں رہے گا آج ہم ان کے چکر میں جو ایسے بدنام بھی ہوتے ہیں اب رات دوسری بات فلم کی بات تو ہندوستان کے اندر میں جو فلم ہی بنائی جا رہی ہیں وہ غلط طریقے سے بنائی جاتی ہیں اس بات کا بیرود ہے اس لئے کہ ہندوستان میں جو فلم بنائی جاتی ہے وہ حقیقت پر نہیں ہوتا ہے وہ کسی کے دماغ کی اوپا جوتی ہے اور اس دماغ کے اوپا سے ترہ ترہ کے جو ڈائیلوگ دیتے ہیں بہت سارے ڈائیلوگ بہت سارے ایسے چیز دکھائی جاتی ہے جس سے یہاں کا اکثریت طبقہ جو ایسے مطلب یا تو خوش ہوتا ہے یا تو پھر جو ایسے وہ اگر ہوتا ہے اچھا گدر ٹو میں ایسا کونسے ڈائیلوگ ہے جس سے آپ لوگوں کو کسٹ ہو جائے نہیں ہم نے تو گدر فلم دیکھا نہیں ہے گدر ٹو کا مطلب ہے کہ ابھی آپ سے پتہ چل رہا ہے کہ گدر ٹو بھی آیا ہے اس لئے کہ ہم لوگ پیکچر اکچر آپ دیکھتے نہیں لیکن ایسے ایسے ڈائیلوگ ہے تو یہ ڈائیلوگ میں کیا ڈائیلوگ گلت ہوتا ہے نا ڈائیلوگ سے کسی کو اگر کیا جاتا ہے اب پاکستانی مسلمان اور ہندوستانی مسلمان میں فرق ہے پاکستان کا مسلم جو ایمان کا کمزور تھا وہ پاکستان گیا جو ایمان کا مضبوط تھا وہ بھارت میں رہا کہ میں بھارت کا واسی ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں پاکستانی مسلمان کوئی بول رہا ہے آپ لوگ تو نہیں بول رہا ہے کوئی نہیں کسی کو بھی بولے وہ یہاں کہ کچھ لوگ ایسے راجنیتک ہیں جو پاکستانی مسلمان کو بولتے ہیں لیکن ہندوستانی مسلمان اس کو صرف مسلمان سمجھ میں آتا ہے وہ پاکستانی مسلمان کو بولتے ضرور ہیں لیکن ہندوستانی مسلمان کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے اسی لیے اس کا ہم بیروت کرتے ہیں اچھا ایک پرشن اس میں اور کیا گیا ہے کہ ایک دن گجوائے ہند ہوگا اور ایک دن جو ہندو مسلمان بنے گا اور یہ ہندو ہماری بیٹیوں کو مول بھاو ہے وہ کریں گے اور ان کی اسمت لوٹیں گے ان کی ہندنی بنائیں گے یہ جو حامد اقبال ہوتے ہیں اس میں سینہ میں پاکستانی سینہ میں وہ کہتے ہیں یہ کیا آپ کو کیا لگتے ہیں یہی کا تو لڑائی ہے اسی بات کا تو ہے نہ گجبہ ہند ہوگا نہ ہندوستان میں کسی مسلمان بیٹیوں کو جو یہاں سے مطلب کچھ کیا جائے گا ہندوستان ایک گلدستے میں چار طرح کے پھولوں کا نام ہے سمجھ گے نا یہ ہندوستان ہے یہاں ہر طرح کی اجادی ہے سمیدھان سے یہ دیش چلتا ہے بابا بھیم راو امبیٹکر نے جو سمیدھان بنایا ہے اسی سمیدھان میں یہ دیش چلے گا چل بھی رہا ہے آگے بھی چلے گا اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا آپ کا جوائے ہند پر کچھ ایسا امت نہیں ہے کچھ نہیں یہ سب دماغی اوپا جاں گجوائے ہندویند کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ سب بیکار کی چیزیں یہ سب ہندوستان میں کچھ ایسے تک تک کے پیدا ہو گئے ہیں جو کھلے آم اس طرح کا بات بول رہے ہیں آنے والے دین میں یہ سب ٹھیک ہو جائے گا ابھی لوگوں کو لگ رہا ہے کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں جو اناب شناب بولتے رہتے ہیں اس میں مسلمان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اناب شناب بولتے رہتے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا ہندوستان سمیدھان سے چلے گا اچھا آپ کا کیا ماننا ہے جو لوگ پاکستان خوفہ کو کچھ ملانی کی بھی بات یوں نے کہیں گا there پہ جو مسلمان ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں سرکشیت نہیں ہیں اور پھر یہاں کہ جو ہاں کہ موسیدندستان کے ہندوستان نے یہاں dodge ہوجہ نہیں ہے یہاں کہ ہندوستان کا مسلمان سرک타�تہ ہے ہونا تو کیسے لوگ یہ بات کہہ دیتا ہے کہ سرکشیت نہیں ہے legislہ ہے Blaze نیتیک چال ہے لیکن آپ میں سے نشہ دین شاہ کو جانتے ہیں جو ایکٹر ہیں تو وہ بھی تو یہ ایکس سرکشیت ہے ہیں دیکھیں ایسی بات ہیں انہوں نے نہیں کہا انہوں نے آج کے حالات کے حساب سے کہا ابھی آپ نے دیکھا کہ ہریانہ میں جو میواد کے اور نوح کے اندر میں ہوا کھیل ٹھیک ہے جب کوئی کسی مذہب مذہبی ادارے کے پاس جا کر کے نعرہ لگائے گا تو ظاہر سے بات ہے کہ ہم اپنے بچاؤں میں چھت سے ایٹا پھیکیں گے پتھر پھیکیں گے کچھ بھی بچاؤں کر سکتے ہیں نعرہ لگانے سے ایٹا کوئی کیوں فکر آپ کے بھی سمیں بھی تاجیاں میں لوگ نعرہ لگانا ہوئے کلک بات ہے نا اب کہے گا ملے کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے یہ نعرہ ہندوستان کے لیے صحیح ہے کیا نہیں یہ بلکل صحیح ہے لیکن لوگ اگر جائے شریرام بولیں تجھ سے تو نہیں آپ جائے شریرام بولو نا ایک مائک نہیں ایک ہزار مائک لگا کہ بولو جائے شریرام کوئی دکھت نہیں لیکن کسی مسجد کے سامنے جا کے اچھل اچھل کر کے ہاتھ میں کٹا پسٹول لے کر کے تیرسول لے کر کے تلوار لے کر کے اگر کوئی جو آج سے مطلب جا کے چلائے گا تو ظاہر سے بات ہے کہ وہاں پر رہنے والے لوگ اگر ہوں گے تو اگر کیا دیکھیں پھر بھی ہندوستان کے اندر میں قانون سب کے لیے برابر ہے اس لئے کانون کام کر رہا ہے لیکن کانون تھوڑا ایک طرفہ کام کر رہا ہے اب ہریانہ میں چار سو تیس مسلمانوں کا گھر توڑا گیا ایک ہتتر ہندو بھی پرباہ بھی تھوئے تو جب چار سو تیس مسلمانوں کا جو ایسا گھر توڑ دیا گیا اس سے لوگوں کے اندر میں ایک ایسا بھرم پھائل رہا ہے کہ یہ سرکار جو بی جے پی کی سرکار آخر بیہار میں کیوں نہیں کسی کی کا مکان توڑا جا رہا ہے بیہار میں سر تو آئے دین اپراد ہوتا ہے اب ہی ساسا رام میں ہم نے دنگا دیکھا بیہار شریف میں دنگا دیکھا ارے اپراد ہونا بیہار شریف میں دنگا ہوا ہے ایک دن میں رکھا دو گھنٹے کے اندر میں رکھا ساسا رام میں بھی وہی ماملہ تھا وہ دنگا ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے اصل دنگا کو روکوا دینا بڑی بات ہے آپ صاحب میواد میں اور نو میں چوبیس گھنٹہ دنگا چلتا رہا پولیس سوئی بھی تھی کیا کسی کے نہ کسی کے ہی سارے پر وہ چوب تھی اسی اہی پر تھوڑا سا بات آتا ہے کہ مسلمانوں میں تھوڑا سا خوف حراس پائے جاتا ہے جس کے بنا پر نصر الدین شاہ یا ہمارے اوپر آشپتی حامید انساری صاحب نے بولا کہ ہندوستان کا موسلمان ڈرہ ہوا ہے ہندوستان کا موسلمان ڈرہ ہوا نہیں ہندوستان کا موسلمان صبر کر رہا ہے کہ ساید آج ہندوستان شیک ہو جائے گا کل ہندوستان میں ایک تا بن جائے گا ہم تب تک چپ رہیں گے جب تک ہم کوشش کرتے رہیں کہ بھارت ہمارا سمبیدان سے چلے بھارت میں سمبیدان پورے دنیا کا جھنڈہ دیکھتے ہو نا تیرنگا جھنڈہ تیرنگا جھنڈہ کا مطلب کیا ہوتا ہے تیرنگا جھنڈا تین رنگ کا مطلب ہے شانتی کا ہنہ ہریالی کا ہنہ تو یہ تینوں جھنڈا کن دیکھو اور کچھ لوگ اچھل رہے ہیں تو اچھلنے دیجئے کچھ لوگ جو آسے مطلب پی اے فائی بنا کے بھی اچھل رہے ہیں کچھ لوگ بجرنگ دل اچھا بنا رہے ہیں ہندو سے نا رام سے نا فلانا یہ سب کیا ہے یہ سب بیکار کے چیز ہیں ہندوستان میں سمبیدھان کے علاوہ کچھ نہیں لیکن لوگ پرشن یہ پوچھتا ہے دیکھیں نہ تو میں کسی پارٹی سے ہوں نہ تو آپ کسی پارٹی سے ہیں آپ ایک دھرم سے ہو سکتے ہیں میں بھی ایک دھرم سے ہو سکتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک ہم لوگ ماناؤں ہیں سمپل سی بات ہے لیکن آپ کے سمجھ میں بھی آپ کے جب سمودائی کی بات کریں تو اس میں بھی کافی اورگنائزیشن ہے اگر بات کریں گے مسلمانوں کی ہیت کی بات کریں گے تو اگر بجرنگ دل بنا سری رام سینہ سنگٹھن بنا یا پھر کوئی سنگٹھن بنا اس سے کیا دکھت ہے اگر کوئی مسجد کے سامنے سے جائے سری رام بولتے ہوئے جاتے ہیں تو کیا دکھت ہے مسجد کے پاس آپ مسجد میں کس کو سنانا چاہتے ہو جائے سری رام کا نعرہ لگاؤ نا خوب کس کس کے لگاؤ خوب کس کس کے لگاؤ لیکن جائے سری رام کا نعرہ دو طرح کا نعرہ ہوتا ہے ایک نعرہ نعرے تکبیر اللہ اکبر بھی لگتا ہے اگر کسی مندر کے پاس جا گر گئے سینکڑوں مسلمان نعرے تکبیر اللہ اکبر کہے گا تو اس سے کیا ثابت ہوگا کہ یہ ہم کو اگرے کرنے آیا ہے اسی طرح سے جائے سری رام کا نعرہ آپ کو لگتا یہ نہیں ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے اسی کے چلتے تو جھگڑا ہو جاتا ہے آج جھگڑا میں نقصان کس کا ہوتا ہے عوام کا نقصان ہوتا ہے آج نو کے اندر میں آمیواد کے اندر میں جو دنگا ہوا وہاں ہندو مسلمان دونوں پکڑے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی زیادہ پکڑا جا رہا کوئی کم پکڑا جا رہا ایک بھی بدہائک ایم پی ایم میلے آئی ایس آئی پی ایس کے لڑکے نہیں پکڑے گئے ہیں کوئی ثابت کر کے دیکھا ہوئے سب مزدور طبقے کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی دکانے کرنے والے لوگ اپیوگ کرتا ہے لوگ نا اپیوگ نہیں کرتا ہے کرنے والا کر دیتا ہے وہ بیچارہ پھستا ہے بھیڑ میں رہنے کے کارن وہ پھستا ہے وہ آپ دور کی بات مت کریں دیکھیں ابھی فلواری شریف اگر بھگل میں ہے اگر سال پیچھے جاتے ہیں تو وہاں ایک مندیر کو توڑ دیا جاتا ہے ہنمان مندیر کو اور اس میں لگو شنکہ تک بھی کی جاتے ہیں نہیں گلت بات ہے میں فلواری شریف کا ہی رہنے والا ہوں یہ بلکل گلت بات ہے RJD کا جلوس نکلا ہوا تھا جلوس میں ہندو مسلمان سارے لوگ تھے جیسے ہی سنگت پر جلوس پہنچتا ہے وہاں فائرنگ چھت پر سے فائرنگ اور ایٹا پھیکنا شروع کیا جاتا ہے جس کے وجہ کر چھے مسلم لڑکے جو آج زخمی بھی ہوتے ہیں کسی کے جانگ میں لگتا ہے کسی کے سینے میں لگتا ہے کسی کہیں ہر جگہ وہ لگتا ہے گولی اور بھاگتے ہوئے لوگ کچھ ایسے جو اب گولی چلنا سروع ہوگا تو ظاہر سے بات ہے کہ لوگ بھاگے گا جلوس میں بھیڑا ہے اب کسی نے گیٹ لوہے کا گیٹ تھا جالی نمہ اس کو پگڑ کے ٹان دیا ٹھوٹ گیا بس اتنا ہی ہوا ہے ہم لوگ وہیں روز اسی راستے سے آتے ہیں جاتے ہیں یہ گلت اوہہ اڑایا گیا کہ کسی نے تھوڑا ہے تھوڑا کسی نے نہیں ہے جب بھاگ رہی تھی وہ راستے میں چھوٹا ایسا مندر ہے آج بھی ہے تو گدر ٹو پکچر کو آپ تو دیکھیں نہیں ہے لیکن ڈائیلوگ اس کے میرے خیال سے تو گلت نہیں ہے آپ کے خیال سے گلت ہے بلکل گلت ہے ڈائیلوگ ہے یہ فلم بنا کر کے لوگوں کو اوگر کیوں کے روز سے کیا کس کو مل رہا ہے کمانے والا جو فلم بنا رہا ہے وہ کلوپتی ہو رہا ہے اور ہندوستانی ہندو اور مسلمان کو آپس میں اوگر کیا جا رہا ہے اس لئے گدر کا جو ڈائیلوگ ہے اس کے پہلے گدر کو دیکھو کتنا ساف سترا فلم ہے امریز پوری ہے سنی دیوال ہے اس کو دیکھو نا سنی دیوال چاپا کالو کھاڑ لیتا ہندوستان جندہ باد ہے تھا اور رہے گا بلکل صحیح ہے ہندوستان جندہ باد تھا ہندوستان جندہ باد رہے گا بلکل ہندوستان جندہ باد تھا ہے اور رہے گا پٹنا کے مسلمان بھی یہی کہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں گدر ٹو کا جو ڈائیلوگ ہے اس سے تھوڑی بہت ان کو آپتی ضرور ہے فلال آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور پتے گا کمیرمین دیب کے ساتھ ماشتوش پٹنا